ملانا چاہتا ہوں اور اس آئیوان کے ذریعے عوام کو بھی متوجہ کرتا ہوں اس بات پر کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں نے ان کو بھی جتایا ہے لیکن نہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہیں جتایا اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے وہ سازشیں بنائی گئیں کوششیں کی گئیں لیکن وہ سازشیں وہ منصوبے وہ خواب چکنا چور ہو گئے ہم جہاں تھے وہی ہے اور وہی رہیں گے ہم میں کوئی کمی نہیں آئی کبھی یہ یہاں سے یہاں آتے ہیں کبھی وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں لیکن ہم جہاں تھے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور بے باقی کے ساتھ پوری دیانت کے ساتھ امانداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہیں گے اور یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہیں مسلمان کو بھی دستور ہند نے وہ برابر کا حق دیا گیا ہے اور اس ایوان میں کھڑے رہ کر ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے پچھڑے ہوئے تبخات کے لیے اسی اسٹیز کے حقوق کے لیے ہم نے جد جہد کی ہے اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت پرانے شہر کو نظرانداز نہیں کرے گی ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی نئے شہر کے برابر ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ آئی ٹی ٹورز جو ہم نے منظوری حاصل کی تھی پرانے شہر کے لیے وہ آئی ٹی ٹورز کا کام جاری رہے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں موسی کو صاف کر کر اور جہاں پہ سیوریچ کا پانی ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے گا دولپمنٹ آئے گا پرانے شہر میں ہم امید کرتے ہیں کہ برسہ برس سے چار بینار پریسنائزیشن کا پروجیک جو ایک کچھوے کی طرح آگے بڑھا ہے اس کو تیزی کے ساتھ آپ مکمل کریں گے ہم امید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ پرانے شہر کو نئے شہر کے برابر ترقی دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے اور ہم ایک مضبوط اور کنسٹرکٹف اپوزیشن کا رول ضرور ہم ادا کرتے رہیں گے ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ آپ مائنورٹیز کے ایشیوز جو ہیں جیسا ایم ٹی ایف ہے آٹی ایف ہے یا پھر اوورسی سکولرشپ ہے اس کے بہت سارے اماؤنٹس ڈیو ہیں اس کو بھی آپ کلیر کریں گے اور مسلمان اور مائنورٹی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سکولرشپ ریلیز نہیں ہونے کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو آپ دور کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ انیس الغربہ کی امارت جو تعمیر ہوئی ہے اس انیس الغربہ کی امارت میں سرگرمیوں کا آغاز کریں گے یتیم بچوں کو وہاں رکھیں گے اور ان کو موقع دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ڈیلیگیشن کو بلا کر آپ ان سے بیٹھ کر بات کر کر مدرسہ بوڑ جو دوسرے ریاستوں میں ہیں اس طریقے سے آپ ان کو اعتماد میں لے کر بھروسے میں لے کر ان سے بات چیت کر کر ایک مدرسہ بوڑ کی ذریعے آپ ان کی مدد کریں گے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ سترہ ہزار ایمہ اور موزنوں کو آپ اچھا لیکاس کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ان کے برابر دیں گے آپ کے منیفیسٹوں میں آپ نے کہا کہ بارہ ہزار دیں گے لیکن میں کہوں گا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا حکومت کا کوئی مذہب نہیں جب اچھا لیکاس پجاریز کو آپ پچیس ہزار دے رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم ایمہ اور موزنوں کو بھی انہی کے برابر دیں میں امید کرتا ہوں کہ شادی مبارک کی سکیم کو جو منیلس کے نمائندگی پر گرین چینل میں ڈالا گیا تھا آپ اس کو جاری رکھیں گے گرین چینل میں اور اس کے ذریعے مسائدی مبارک کے سارے جتنے بھی پینڈنگ درخواستے ہیں اس کو کلیر کریں گے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ایک لاکھ روپیہ کا جو لون مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیا گیا تھا الیکشن کا نوٹفیکشن آنے کے بعد الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت وہ جتنے بھی منظوریاں جو ہوئی ہیں جو سینکشن ہوئے ہیں ایک لاکھ ان کو فوراں ریلیس کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ جو مشینز جو دیئے گئے تھے جو سوئنگ مشینز خواتین کو دیئے گئے تھے جن کی منظوری ہوئی لیکن الیکشن کورٹ کی وجہ سے روک دیا گیا تھا آپ ان کو بھی ریلیس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری جو وہ آخافی جائدادوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی اس کی ریپورٹ کو آپ ٹیبل کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت آخافی جائدادوں کا تحفظ کرے گی ستر برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی آخافی جائدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا ان کو لیفٹ اینڈ رائیڈ باتا گیا چاہے وہ تلگو دیشم کی حکومت ہو چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا بی آر ایس کی حکومت ہو جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں آخافی جائدادوں کی تحفظ کے لیے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی ایک ہزار چھس سو اکر آرازی چلے گئی آج نہیں ہے آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جا ہوا پولس کی موجودگی میں پولس کی کسٹڈی میں پولس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے ہمارے مطالبے پر ایک انکواری کمیٹی بنائی گئی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس ریپورٹ کو اور وہ خاتلوں کو سزا دیں گے جو پولس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ آشور خانوں کا تحفظ کرے گی کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسمبلی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے اور ہم جدجہد کرتے ہیں پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں بوجہ گھٹا میں وہاں پہ ہاؤزنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا نہیں ہوا میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا اور اس وقت کے چیت میں رسٹر کیسی آر صاحب نے منظوری دی تھی لال دروازے کی مندر کے لیے بیس کورڈ روپیہ منظور کیے تھے لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کو کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا میٹنگیں تو بہت ہوئیں لیکن کام نہیں ہوا اور پرانے شہر کے پرنسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا وہ بھی کام ابھی پنڈنگ ہے پارکنگ لوٹس کا ہے میں نئی حکومت کے سربرا اور چیف منسٹر صاحب سے ریویڈ رڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرباد کے سارے ہمارے ایم ایل ایس کی ایک میٹنگ بولائیے ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے منیفیسٹوں میں اتنے وعدے اتنے اعلانات سب کچھ کیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منیفیسٹوں میں اردو کا ذکر نہیں تھا ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو ٹی آر ایس کی حکومت نے اور کیسی آر صاحب نے دیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا لیکن اردو کے ساتھ انصاف ہوا لیکن جیسے ہونا تھا ویسا نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے اردو کو اس کا جائز حق دیں گے اور اردو بولنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے آپ نے اپنی اپنے منیفیسٹوں میں یہ بھی کہا کہ ڈی ایس سی کا انعقاد کریں گے ہم بار بار بولتے رہے ہیں راشہ کے ریڈی صاحب کے دور سے ہم بولتے آئے ہیں اور میں راشہ کے ریڈی صاحب کو ہر وقت یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہمدرد شخص تھے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کانگریس کے خریب تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے خریب راشہ کے ریڈی کی وجہ سے تھے ان کے اخلاص کی وجہ سے تھے ان کی محبت کی وجہ سے تھے ان کے ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے تھے ہم راشہ کے ریڈی صاحب کے بے شک حبیب تھے ہمارے کام کرتے تھے اور آج ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے درقاس کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ انصاف کریے ڈی ایس سی کو اردو کے پوسٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ ڈی ایس سی جب کرتے ہیں تو ایس سی ایس ٹی اور بی سیز رہتے ہیں وہ ایس سی ایس ٹی بی سیز کو اردو نہیں آتی ہے لیکن خانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایس سی ایس ٹی کو وہ پوسٹ دیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دو وقت اس کا نوٹیفیکیشن دیں دو وقت نوٹیفیکیشن دینے کے بعد وہ جتنے ایس سی ایس ٹیز کے اور بی سیز کے اردو کے جو پوسٹ ہیں جو انفلڈ ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہیں میں امید کر رہا تھا کہ آپ کی تھنگ ٹینک آپ کو بولے گی اور کہے گی کہ اردو کے پوسٹ کے لیے اردو کے انصاف کے لیے مینیفیسٹوں میں یہ بات دالیں گے کہ ہم اردو کے پوسٹ کو ڈی ریزرف کریں گے لیکن یہ کام نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے اردو جب دوسری سرکاری زبان ہے تو جتنے بھی کامپیٹیٹو ایگزیمز ہیں جتنے بھی پروموشن کے ایگزیمز ہیں دپارٹمنٹل اس کو اردو میں بھی منخط کرنا چاہیے یہ ضروری ہے یہ کام نہیں ہو رہا ہے اور جتنے ریکروٹمنٹ کے آپ کے ایگزیمز ہیں وہ ایگزیمز کو بھی اردو میں رکھئے یہ بھی ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان باتوں پر توجہ دیں گے میں ہمارا ہم اکیلے تھے اکیلے ہیں لڑ رہے تھے لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ہونروربل پینل سپیکر صاحب ایک میٹنگ ہوئی سی ایم صاحب بلائے تینک یو سر موسیق کے لیے بلائے تینک یو سو مچ سر بلائے ہم بیٹھے ڈسکس کرے لوگ سمجھے کہ ارے الائنس ہو گیا یہ ان کے خریب آگئے یہ ان کے ہوگئے دیکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ریاست کے چیف منسٹر ہیں عوام نے ان کو منتخب کیا ہے یہ کانگریس کی حکومت میں اعتماد کا اظہار کیا ہے تو میں عوامی نمائندے کی حیثیت سے اپنی ریاست کے چیف منسٹر سے ملنا ہی پڑے گا ملتے رہیں گے کام کراتے رہیں گے کیونکہ ہم کو کام ہونا ہے آٹو رکشا کے ڈریورز بہت پریشان ہیں اوبر اینڈ اولا والے بہت پریشان ہیں خواتین کو تو اچھا موقع ملا کہ بس میں وہ سفر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہم کو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے الیکشن مینیفیسٹوں میں اعلان کیا تھا کہ آپ جتنے چالانات ہوئے ہیں چالانات کو بھی آپ ماف کریں گے آدھا ماف کریں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ احکامات جاری کریے کہ جتنے بھی چالانات ہیں اس کو ہم 50% ویو آف کرتے ہیں اور آٹوز والوں کو کس طریقے سے ہم مدد پہنچا سکتے ہیں وہ کچھ پیسے بھرتے ہیں روڈ ٹیکس کا اس کا اگر اس میں اگر ان کو کچھ اگزمشن اگر کچھ دیتے ہیں تو ایک ان کو بھی اعتماد میں لیے ویسا ہوتا سر اس کے ساتھے ساتھ جی نہیں اب دیتے بولیتے صاحب آپ کے مینیفیسٹوں میں بولے تھے آپ اب دیں گے بول کے بولے تھے کیسی آر صاحب ایناؤنس کرے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں اگر آئیں گے تو آٹو والاوز کو یہ دیں گے it was announced تو میں چیف پیسے صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آٹو والاوز کا آٹو والوں کا بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا اچھا سا اچھا فائدہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اچھا ساتھ honorable panel speaker سر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ out of nine thousand six thousand تو پرانے بسز ہے اور پھر نقصان دو ہزار سر which I think in the next budget session I will I will go further ahead and discuss about this سر but as per my knowledge سر بارہ قوڑ کا بارہ قوڑ کا شاید نقصان ہو رہا ہے RTC کو اس سے اب اس کو ہم کیسا کریں گے اس کا بھی آپ کچھ پروگرام بنائیے سر سر and domestic gas cylinders کے تعلق سے بھی میں نے پہلے ہی کہا ہے اور پھر سے کہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے اور under ریتو بھروسہ the assistant of 70 lakh farmers has been raised to 15,000 per acre and the coverage has been extended to 6 lakh share of خالداز also sir bonus of 500 یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں crop loans کے بارے میں بھی آپ نے waive کریں گے کہا rupees 2 lakh at one go would require 36,000 crores rupees 30,000 crores towards loan amount and rupees 6,000 crores towards interest so 36,000 لیں گے اس میں clarity نہیں ہے sir so i request kindly issue the guidelines with which یہ 200 unit free جو ملے گا the power sector in the state TS huge losses of 50,000 275 crores and staggering depth of 81,000 516 crores sir sir under indrauma indulu scheme families not owning houses are promised to house side and financial and financial assistance rupees five lakhs for construction houses sir sir یہ two bedroom houses کے تعلق سے بھی speaker صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ سر election code آنے کی وجہ سے جو لوگوں کو certificates دے دیے گئے تھے جو لوگوں کو ہاتھ میں کاغذ دے دیا گیا تھا کہ یہ unit آپ کا ہے تو اس کی چابی اب تک نہیں دی گئی اور جو list sanction ہوئی تھی وہ بھی ویسی روکی ہے سر آپ کے ذریعے میں حکومت اور ہمارے چیف منسٹر صاحب ریون ریڈی صاحب کی توجہ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ میرے constancy میں پرانے جو گھر تھے ان کو توڑ کر ٹو بیڈ روم بنائے تھے اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بننے کے بعد ان کو دیا جائے گا لیکن election code آنے کی وجہ سے رک گیا ہے kindly آپ سے request ہے کہ ہیدرباد collector صاحب کو بول کے اس کو clear کروا دیں کیونکہ ہمارے assurance پہ ہماری زبان پہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو حالی کر کے ٹو بیڈ روم بنانے کی اجازت دی اگر ان کو نہیں ملے گا تو بڑا پرابلم ہوں گا honorable speaker sir through you also very important issue I want to bring to the kind notice of the government is that sir under JNN URM WAMB scheme and other schemes housing was taken up بہت خراب ہو گئے ہیں تو ہماری نمائندگی پر HM DA سے 150 کور روپیا پورے شہر کے JNN URM وام وی اور دوسرے housing scheme کے پرانے گھروں کے maintenance work کے لئے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے request کروں گا کہ حیدرباد اور سکندرباد کے جتنے پرانے گھر ہے جو dilapidated condition میں جس کے لئے amount بھی ریلیز ہوا ہے kindly give instructions that these amounts are released to the contractors and the work can be taken up so that it will help the poorest of the poor people sir sir about SCST's promise a system of 6 lakhs for construction of houses and for other it is 5 lakhs I don't know why this difference SCST ko ap 6 lakh de te wole ya pe 5 lakh when I talk about R.O.G. shri sir 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 the most important thing is that Rajshaker Reddy sahab جب thay جو Rajiv R.O.G. shri laye thay us wakt joh packages banay thay same amount is continuing sir same amount sir amount may increase in a sir you need to review this see that the reason I am saying is that sir the private hospitals are not admitting any patient under R.O.G. shri because the rates are very low sir a bat a sir ye to ye to galat hai this is this is very wrong a a third party ko benefit de re re lakin private hospitals ko a com rake this needs to be corrected sir I hope that the government will make a note and do the necessary corrections cancer patients are very higher for you have this scheme and and in dialysis also dialysis are not provided sir the dialysis the pipes are not provided and there is one investigation which is required for all the dialysis patients to check the creatinine levels they have to make an additional payment so such things are there which needs to be corrected which was not corrected by this government in spite of repeatedly request requesting I hope that you will do the necessary correction this will help the poor people sir 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 as per my information I might be wrong I might be wrong it is subject to correction sir 42 lakh children have registered in employment department or Telangana public service commission sir if we take 30 lakhs also unemployed youth sir sir 1200 kod mahanah zuret pade gie or hum kod zuret pade gie 14 400 kod salanah kie 14400 kod yearly will be required so I hope that 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 can get for young women 18 years pursuing education electric scooter ka promise we welcome this we hope that that this promise we fulfill ho go set win sir I hope that set win go up mzboot bane gie a chha bane gie t kod yut go skill development ka training ka program bhi ho ga or may ye bhi kongres ke time me old city me hum national academy of construction ka center kindly aap us kama kira djie palom road old city me a dwa khanah man zool ho a is ka bhi kama waisi hai us kira dijie me me constancy me barcus me or wallah gud me a forty bed a hundred bed hospital aya is us ka bhi a kama kama kira djie to bhetor ho go or his kata sath haiderabad ki phachan haiderabad ki shan میں کہوں گا کہ عثمانیہ hospital عثمانیہ hospital کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ heritage کو برخرار رکھتے ہوئے بنائیے یا جیسا بھی بنانا ہے بنائیے بہرحال بنائیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ عثمانیہ hospital کو لیں گے اس کے ساتھے ساتھ honourable speaker sir آپ کے ذریعے میں حکومت کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ نظامی tibii college جو مکہ مسجد کے سام میں ہیں it is the only medium of medical education in urdu sir it has been neglected the building is in dilapelated condition i request the honourable health minister صاحب honourable bad shape that hospital that building is in sir so اس کے لیے بھی 72 crore sanction ہے اگر اس کا tender بلا کے اگر contractor کو دیں گے تو وہ hospital کا بھی کام مکمل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایم سی کے بارے میں کہوں گا جی ایم سی کے جتنے بھی areas میں جو کام ہوا ہے contractors کا amount نہیں دیا گیا اور یہ bin free ایک program لائے تھے ہمارے میرے دوست لائے bin free وہ bin تو اڑ گیا لیکن کچھرہ وہیں پھیکنے لگے لوگ bin نہیں ہے لیکن کچھرہ تو وہاں آرہا ہے تو سر میں آپ سے request کروں گا یہ bin free کیا ہے اس کو review کر دیکھ ہر جگہ پہ کچھرہ آرہ ہے سر we want development on آپ کی دعوت پہ ہم آئے تھے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بھاگ گئے تھے اور آپ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے کہ میٹرو ٹرین کو جو پرانا روٹ ہے اس پہ لائیں گے اور اس کے ساتھ آگے بھی آگے بھی جو چندرائن گھٹے سر آگے بھی اس کو چندرائن گھٹے سے لیتے ہوئے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو لے کے جا کر وہاں پہ ختم کریں گے اس کے لیے بھی میں آپ شکریہ دا کروں گا سر میں امید کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی مسائل جو اٹھائیں ہیں اس پر بھی آپ غور کریں گے اور ایک ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیدرباد میٹرو وارٹر وارکس اور سیوریچ کا سر سر یہ ہیدرباد کو جو پانی آتا ہے جو پاور جو ہیدرباد میٹرو وارٹر یوز کرتی ہے اعلان کیا گیا ہماری نمائندگی پر کہ اس کی ریٹ کو کم کریں گے سبسیڈائز ریٹ دیں لیکن اب تک نہیں کیا گیا آرڈر ہوا لیکن ہو رہا نہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی غور کریں گے اور اس پہ بھی توجہ دیں گے سر سر تلہنگانہ گورنمنٹ ہوں سر سر دیولیوشن 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 آپ کو نقصان ہوگا لیکن آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی اس وقت میں نے بار بار کہا تھا اس وقت کے سی ایم صاحب نے اٹھ کر مجھ سے کہا کہ اکبر بھائی آپ بے فکر رہی ہمارے سٹیٹ کو پورے پیسے آئیں گے لیکن دیکھئے ہمارے سٹیٹ کو پیسے نہیں آئے ہمارے سٹیٹ کو نقصان ہوا اور اس وجہ سے آج ہم کو مسئیبتیں اٹھانی پڑے گی سر آئی آئی وش می 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 اوڈ کو لیگ می فرین آئی می ویری کلوز فرین آئی بھٹی صاحب بھٹی وکرمہ صاحب بھٹی وکرمہ فرمائنس می بیس وش دیش تھا بول کر آندhra پردیش میں چالیس دن بجٹ سیشن ہوتا تھا سر بولے کہ نئی سر وہ آدھے میمبر چلے گئے تو چالیس کے بجائے کم کر دیں سر آئی ریکویس سر سیشن سر 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 سیکیٹری ساب is there he might feel offended but the demands were not table and we were discussing on demand سر کئیسے ہوگا سر یہ ٹھیک ہے سب سارے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن باس پڑھنے والے لوگ ہے سر ہم جیسے لوگ جو ٹھوٹا پھوٹا جیسا بھی پڑھ لیتے ٹھیک ہے ہم اتنے خابل نہیں اتنے زیادہ پڑھے لیکن نہیں اتنے ڈگریز نہیں ہیں لیکن پھر بھی سر سر میں اپنے اسمیلی اور سمال ستیٹ سکھم اور لارج سیشن ہوتا ہے ہمارے پاس بجت سیشن 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 میں ہوتا تھا لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں سر during the first term 2014 and 2018 the assembly sittings were held for 126 days annual average of 25 days moreover in the successive sessions the question hour were dispensed question hour چلے گیا with too often and no discussions were held in form of half an hour discussion rule 29 LAQ rule 39 SNQ rule 51 short discussion rule 60 calling attention rule 74 and matter of urgent public importance in the BSE meeting held in this connection the previous sittings and session of assembly or party had given a list of issues for discussion sir therefore I urge the Honorable Chief Minister the Leader of the House and Legislative Affairs Minister to ensure that assembly sessions are conveyed for longer duration and all the three session budget monsoon and winter will be held sir so I hum that I have done that would thank you and I all go and comes and and I will take my last just and I will I and کریں گے ہم کھڑے رہ کر اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے ہم مسلمانوں کی آواز بن کر اس ایوان میں گونچتے رہے ہیں ہماری آواز گونچتے رہے گی اور ہم اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور امید کرتا ہوں کہ چھوٹے بیوکاریوں کا بھی آپ خیال کریں گے آٹو والوس کا خیال کریں گے مائنورٹیز کے ایشیوز جب اٹھائیں اس کے تعلق سے آپ سنجیدہ رہیں گے اردو کے تعلق سے ہم نے جو اٹھایا ہے اور اس کے ساتھے ساتھ سر ہائی ٹیک سٹی میں ہائی ٹیک سٹی میں دکانے چوبیز گھنٹے کھلے رہتے ہیں سر آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے سالے دس گیارہ بجے آل سٹی میں دکانے بند کر دے رہے ہیں سر یہ چھوٹے کاروبار والے ہیں سر تھوڑا ان پہ بھی رحم کریے میری آپ سے عدوان درخواست ہے کہ ایک میٹنگ بھی بلائیے مائنورٹیز کے ایشیوز کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کام کرے گی عوام کے دلوں کو جیتے گی اپنے منیفیسٹو کو مکمل کرے گی چاہے کتنا بھی پیسہ ہو وہ اپنے زبان سے اپنے منیفیسٹو سے اپنے تیخن سے اور اپنے جو امید جو عوام کو دلائی ہے اس کو نہیں توڑے گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ